مضبوط خاندان مضبوط سماج اٹھائیس فیبری تک ایک ہفتہ یہ مہم ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے ٹیکنالوجی اور شوشل میڈیا کا دور ہے ایسے دور میں انفرادیت انڈیویزیالٹی اور صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچنا اس طرح کے رجوانات بڑی تیزی سے آگے چل رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اکثریت اسی پر الجی ہوئی ہے اور کئی ایسے اہم چیزیں جس پر توجہ دینا چاہیے اس پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ایسے نازت مرحلے پر جماعت اسلامی ہن کی جانب سے مضبوط خاندان مضبوط سماج کی عنوان پر جو مہم منائے جا رہی ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے اس مہم کے مناسبت سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم انور خرید صاحب ہیں اسلام علیکم انور خرید صاحب جماعت اسلامی ہن کے وانے بڑی شہر کے رکنے جماعت ہیں اور بڑی طویل مدر سے چالیس پچاس سالوں سے آپ کی خدمت وانے بڑی کے لیے ہے ہمارے لیے بہت خوش حسمتی کے بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں یہ جماعت اسلامی کے امیر مخامی بھی شہر کے رہ چکے ہیں اردو عزب سے آپ کا خاص دلچسپی ہے آپ اردو کے ریٹائٹ ٹیچر بھی ہیں اس مہم کی مناسبت سے بعض سوالات ہیں جو ہم آپ سے جاننا جاتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اس انسانی زندگی میں خاندان کی کیا اہمیت ہے الحمدلیلہ خاندان جسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضروریت ضرورت بیسک نیڈ ہے یہ ہماری مابدی اور مانوی ضرورتوں کی تکمیل میں اہم رول پلے کرتا ہے خصوصاً بچپن چینڈ ہود میں اور وولڈ ایج کے اسٹیجیس میں مرحلے میں خاندان کی ضرورت تئیب ہونا بڑھ جاتی ہے بچہ پیداعش کے وقت انتہائی ناتواں تمزور اور ریک ہوتا ہے اور خاندان کی نگے داشت اور کیلٹ ٹیٹنگ کے بغیر چندھنٹے بھی اس کا زندہ رہنا محال ہے گڑاپے میں ازول عمر کو پہنچ کر انسان پھر خاندان کا اسی طرح محتاج ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ بچپن میں تھا خاندان میں ایک چھوٹی سی ریاست سٹیٹ ہے جہاں ہمیں گھر سے باہر کی دنیا میں جو عمور و مسائل پیش آتے ہیں اس کی ایک طرح سے تربیت ملتی ہے خاندان ہمارے لئے ایک محفوظ پناغہ ہے ماں باپ دادا دادی بھائیو بہن چچا مامو بیوی بچے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں یہ ہمارے مددگار بھی ہیں اور یہ ہمارے مولیم اور مربی بھی ہیں ہماری سب دب کے ساتوی بھی ہیں اور دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا مدار ان سے حسن سلوک اور ان کے حقوق و فرائض کی ادائیی پر منحصر ہے کمبہ کی خدمت میں اللہ کی رضا مندی ہے اور یہ ہمیں جنت کا مستحق بناتی ہے موجودہ دور میں خاندان کے تعلق سے ہمارا کیا رویہ ہے موجودہ دور میں ایسا ہے کہ ملکی سماج میں روایتی مشترکہ ہندو خاندانی نظام منوس امرکی کی شریعت برقرار ہے اور باقی رکھنے کے حق میں بزرگ ہیں مگر نئی نسل وہ جدید مغربی فکر سے متاثر ہے جس میں انفرادیت انجیزولیزم اور آزادی فریدم اور لیبرٹی جیسی پھردنوں اور ویلیوز کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے جنڈر ایکوالیٹی کے غیر ستری نظرے یا آئیڈیالوجی میں بھی خاندان کے ادارے کو کمزور اور ریک کیا ہے جدید عورت مارڈنوں میں مرد کی خوابیت اس کی حاکمیت اور سربراہ ہونے کے تصور کو پینسپ کو تسلیم نہیں کرتی اسے ایکسپٹ نہیں کرتی نئی نسل خاندان کی بنیاد لو این افیکشن پر رکھتی ہے اور ہیمینیٹیورین گراؤن پر ہر معاملے کو میچول ایگریمنٹ کی بیسس پر ٹیکل کرنا چاہتی ہے نئی نسل خاندان سے تقریباً بیگا نگی اور شادی دنگ وزیرا سے بیزاری کی خواہاں ہیں مسلم سمات کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اسلامی شریخ خاندان کے نظام کے نام پر اصلاً اپنے خود سختہ ویوازی نظام سلف میٹ پیڑیشن کی پیڑی کرتی ہے جس کی نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بیگاڑ اور خساد رونما ہو چلا ہے انمر پرید صاحب آپ بیگاڑ اور خساد کی بات کر رہے ہیں تو رشتوں میں جو تنازات آتے ہیں تو اس کے کیا اجوہات ہیں اور اس کو کس طرح حل کیا دا سکتا ہے یہ رشتوں میں اور خاندان میں جو تنازات دیسپیورس یا جس کارڈ اس کے جو ہے کئی کارن ازباب ہو سکتے ہیں مثلاً جہالت ہے اگنورنسی ہے خوران اور سنت کی تعلیمات سے روح گردانی ہے انسانی نفسیات سے ناواقفیت ہے پھر معاشی مالی اور اقتصادی بدحالی ایکنامیکل کریسس وہ ہے نفات پرستی ہے ویسٹڈ انٹرس ہے آنانیت ہے ایگوئزم ہے خود پسندی ہے نریسیت ہے اور خوانیت کی بلد تعبیر اور استعمال ہے تحکمان رویہ باسزم حقوق اور فرائز کی رائس اور ڈیوٹیس کی عدم ادائی اسے ادانا کرنا حق مار کھرنا دیو رائس لوگوں کو نہ دینا مراست ترکا اور میراس سے وارث ان کو محروم کرنا اس کی غیر شریف تقسیم اور پھر ہندو کلچر اور مغربی تحضیت کی بھونڈی نقالی اس کے ساتھ عوردوں کی حد درمی خود فری اور ان کا پید مکرو فرید اس ساری چیزیں مشترکہ خاندان کی نظام مشترکہ خاندان کی گریفت اور اس کا انتشار یہ چیزیں جو ہے تنازات اور الہدگی کی بائز بنتی اسے چھوٹے موتے چیزیں نہیں ہیں غیر اخلاقی حرکتیں شراب نسی جوہ ستہ آباد جی نے مردوں کا مرد سنا یہ اس طرح کی چیزیں بسا اوقات یہ چھوٹی سی بات بنا دیا جاتا ہے اور اس سے لے کر اختلاف بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ طلاق کی عدالت میں جا کر ختم چیزیں اور جو رشتوں میں جو تنازات ہیں اس پہ شرح جو زیادہ ہے وہ نیا بیوی زوجین کے اس پہ آپ خاص تھوڑی روشن ڈالیں گے تو بہتر جو زوجین کا معاملہ ایسا ہے کہ اسے میں نے شروع میں بھی ارز کیا تھا کہ ہمارے ہاں مسلم سامات کا جہاں تک معاملہ ہے ہم اگر اسلامی شریعت کی خلیشانہ پیلی یہ ہوتے تو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہم کم ہی ہوتا لیکن اصل میں ہم اسلامی شریعت کے نام پر جو ہے روادی شریعت یا روایات باپ باپ لڑا اور اسلام سے جو تردیشن چلا رہا ہے اس کی ہم پہلوی کرتے ہیں یہ ہماری دنیا بھی ولتی ہے شروع میں آپ دیکھیں کہ جب رشتہ یا ازبواج کا ہمیں انتخاب کرتے ہیں تو انتخاب ہی ولد بنیاد پر کرتے ہیں اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ مال کی بنیاد پر یا جمال کی بنیاد پر یا حضب و نصد کی بنیاد پر جو رشتہ کیا جاتا ہے وہ اسی طرح کے مسئل کا ذریعہ بنتا ہے دین کو پر فرق کرنا چاہیے دین اور تخوہ کو دیکھنی چاہیے لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا اب یہ کہ ہم نے لڑکی کے باپ سے جوڑا جہز زیورات کا مطالبہ ان کی اسپتاعت سے زیادہ کیا اب ظاہر ہے کہ لڑکی سسرال میں آ کر باپ کا انتقام لے رہی ہیں علاوہ بھی خبری ویلیوز بھی بدل چکے ہیں مثلا اب آج کے ماحول میں دیکھئے یہاں پر ہمارے بستی میں آلہ لڑکی وہ سسرال کی روایتی ظلم اور ناانصافی کو ظاہر ہے کہ تالریک نہیں کر سکتی وہ خادمہ نہیں میڈ سروینٹ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی جو ہے لائف پارٹنر ان کو دیو ریسپیکٹ ملنا چاہیے سسرال میں اور میں تو مشتریقہ خاندان میں بھی آج کل لڑکیا رہنے تو آپ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتے اس لیے شریعت تھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو اپنا مکان میں رہ سکتی ہیں اس کے لئے مکان نان نقا شوہر کی ذمہ داری ہے تو یہ سب اسباب ہیں پھر معلوم دشواریاں ہیں اس کا بھی برا عمل دخل ہے جن ناموفق کا مسئلہ ہے اس میں دس میں سے نو طلاق کا سبب یہی ہے تو یہ سب اس کی بھی ریائیت ہونی چاہیے دوسری چیز کوئی بھی چیز اس کی طلاق ہی نہیں کر سکتی یہ ایسا مسئلہ ہے دوازی تنازات میں ترسین کا رول بھی بہت اہم ہے ماباپ لڑکی اور بیگا لار پیار اور ٹیمپیرنگ سے انہوں نے بیزار رکھا ہے اپنے اولاد کو یہ سب مسائل ہیں اور حقیقت پسندانہ رویہ نہیں ہے انرشنل کیا کہنا چاہیے کہ آٹیٹیوڈ اپناتے ہیں لڑکے لڑکی یہ سب مسائل ہیں اس کی وجہ سے جو ہے رو جین کے مابین تنازات اور ڈسپیوٹ اور ڈسپیوٹ پیدا ہو بہت عمدہ طریقے سے آپ نے بڑی لمبی فہری ستاپ نے بتائی ہے ناظرین کے لئے بہت مفید ہوگا ایک مثالی خاندان بننے کے لئے ہم کیا کرنا چاہیے اس پر آپ روشنی دانیں تو اچھا اور مثالی خاندان جسے کہتے ہیں یہ اس کا کیا دیفنیشن ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسا خاندان ہو فیملی ہو جہاں جو ہے اس کے فیملی کے افراد ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہوں ان کے مابین جو ہے محبت ہو انڈرسٹین دنگ ہو تو ایک دوسرے کو سبستے ہوں سیمپتی ہو ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدر بھی رکھتے ہو ہم مزار ہو سدب کے ساتھی ہو یہ اچھا خاندان سمجھا جاتا ہے جہاں ماباپ کا بچے اولاد احترام کرتے ہوں عدب اور احترام کرتے ہوں اور والدین بچوں پر شفقت لوتاتے ہوں تو یہ ایسا ہے ایسا ہے کہ کہ it does not matter how big and splendid your houses it matter how happy your home is شاندار قسم کے مکانات اس کے پلس وہ اون سے روپ چھت اور لمبے دالان اس کا نام مکان تو مکان کے جو مکینوں میں باہنی خوشگوار پالوخات ہوں اپس میں وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں یہ اب درد کا مارا شوہر یہ کہہ کر افسوس نہ کرے کہ اس عورت سے شادی کر کر میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے اور بیوی یہ نہ کہے کہ مسائب آلام کی ماری بیوی یہ نہ کہے کہ اس آدمی سے شادی کر کے جو میں بھبت رہی ہوں وہ اللہ ہی جانتا ہدا دشمن کو بھی ایسی صورت حال سے جو چاہ نہ کر تو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یا باباپ جو ہے اولاد کے تعلق سے یہ درد بھرے الفاظ کہیں کہ صاحب اس لڑکا اور لڑگی نے تو میری عزت خات میں ملات نکتی میں ملات تو اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے نا دھر گھر کا جو وہ اس کا atmosphere friendly ہو لوگ بے تکلف ایک دوسرے سے exchange of thoughts کر سکے وہ democratic کیا کہنا چاہیے atmosphere ہو ماحول ہو اور بچے بے تکلف اپنے بذرگوں سے والدین سے کسی میٹر میں discuss کر سکے ان سے ڈسن کر سکے اختلاف رائے کا اظہار کر سکے اس کی آزاد ہونی چاہیے گھر کوئی مسئلوی یہ نہیں ہو بھرکی عدد اور بھائی بہن میں ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہو ایک دوسرے کے کام آئے وہ ایک دوسرے کے ضدد میں شریک کار بنے حمدد بنے ہل پر بنے تاؤن کریں عزا اور خربات ابھی ان کو پینت میج حاصل ہو سر پرستی ہو بچوں کو تو یہ سب چیزے ہیں ابھی جو مضبوط خاندان ہے مضبوط سماج بناتا ہے مضبوط سماج سے مضبوط ملک بنتا ہے اس کا طریقے کار کیا ہوگا میتیڈالوجی اس کی کیا ہوگی خبر سے خاندان بنتا ہے مطلب مرد عورت مرد یا عورت مرد عورت کے ملنے سے خاندان وجود میں آتا ہے خاندان سے معاشرہ سماد سوسائیٹی سمودائے وہ بنتا ہے اور سماد سر بلک اور خوم وجود میں آتے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کمبا خاندان فیملی دھرانا مضبوط میں الفت ہے محبت ہے ایک دوسرے کے لئے عیسار اور خوروانی اور سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہے ہمدلی ہے غم گساری ہے جیسے یہ عالی انسانی اغدار جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہے دو ان افکشن ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محبت کمبا ہوگا اور اسلامی شریعت دیسہ کہ ہم جانتے ہیں کہ خاندان کی بنیاد تخوہ اور احسان اور عدل پر رکھا ہے تو خاندان میں شوریت ہو آنانیت نہ ہو ایگویزم نہ ہو تہکمانہ رویہ باسیزم نہ ہو یہاں بہو بہو بیٹیوں پر ظلم نہ ہو اور ان کا احترام ہو جذبات اور احساسات کو جو ہے وہ ہمارے ایموشن اور سنٹیمنٹ کو خوابو میں رکھیں تو رسن اقلاق ہو ساز بہو کی گھگڑے نہ ہو ایسا ہے دیکھئے کہ کوئی بھی انسان سبو خدوس نہیں ہر انسان میں کمزوری انسان کامل بس اللہ کے رسول ہے بات ہی جتنے لوگ ہیں بشر ہونے کے میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی کمزوری خامی ہر انسان میں ہوتی ہے وہ فدی چیز ہے اس پر کوئی اس بڑا اشیو نہیں بنانا چاہئے ٹھیک ہے کوئی لیپسس ہوگئے ہوں آپ برد بار ہوں تحبل ہوں مزاد تو خاندان مضبوط ہوگا اور اس کی وجہ سے معاشرہ بھی مضبوط ہوگا کمبہ مضبوط ہوگا تو معاشرہ سماس سوسیٹی مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا مگر اس میں ہر خاندان کے فرق کا رول بہت اہم ہے مجھے کہ منفی کردان ویژیٹیو نہیں ہونا چاہیے احتی جاہیے خاندان کے اندر ہمارا رول چاہے مرد یا عورت تو ان کا رول پازیٹیو ہونا چاہیے سرجسٹیو ہونا چاہیے اور کنسلٹیو ہونا چاہیے کوپریٹیو ہونا چاہیے کوریمیٹیو ہونا چاہیے تبی کمبے میں خوش آلی اور مضبوطی آئے گی سماج اور معاشرہ اور ملک مضبوط ہوگا یہ محسوس جماعت اسلامی کے جو ممبر ہیں یا دوسری جماعت کے جو بھی احباب ہیں دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لئے کچھ خاص مسیجہ دینا چاہتے ہیں یہی آخری سوال ہے بحیث فرد کیا کر سکتے ہیں تو ایسا ہے بحیث فرد جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے کچھ کا میں نے ذکر کیا رول کردار کیا ہونا چاہیے خاندان میں مرد و خواتین کام تو یہ ہے کہ بحیث فرد خاندان کے لئے ہم اسلام دین کا عملی نمونہ بننا بیوی سے بے انتہام محبت ہو مبدت ہو بچوں پر شفقت ہو اسے عرض کیا گیا کہ والدین کا بہترام ہو ان کی خدمت تو اولاد جو ہے وہ صادر جانتے ہوں اور عزا اور اقربہ جو ہیں ریلیٹیوز ان سے خلے رحمی کا برطاو کریں اور ان کے رکھ سکتے کام آئیں اور شریعت حال رہیں ان کے اور پھر ان کے غوف کی دعائے آدائی بھی کریں مہمان نوازی کریں پروسیوں سے حسن سلوک کریں اور پروس ہمارے حسن سلوک اس حد تک ہو کہ ہمارے پروس میں ہونے پر خوشی محسوس کریں کہ اتنا اچھے لوگ ہمارے پروس میں اتنا اچھے تو یہ فرط کو کرنا چاہیے اب رہا یہ آپ کا سوال کہ اسلامی تحریک کے ممبران کو یا دینی جماعت کے وابست دان کو کیا کرنا چاہیے تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ زندگیاں ہماری تضاد اور تراغ خوش کانٹردیکشن سے پاک ہوں دو رنگی نہ ہوں ہماری زندگی میں اور ہم نصاف اخیدہ اور عمل میں مبتلا نہ ہوں ہمارے گھروں میں کوئی بھی غیر شریع مصریفانہ رسوم نہ ہو اس سے ہم اشتناب کریں اسراف تبذیر نمود و نمائش ان سے ہم کو بلکل پرہیس کرنا چاہیے دین کے خادموں کی حیثیت اور ہم کو وہی کچھ کرنا ہے جو ایک سرک کرنا ہے اسے تحریک رفقہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو نے کیا کرنا ہے جزاک اللہ آپ کا اپنے بہترین انداز سے ناظرین کے لیے اور ہمارے سب کے لیے آپ نے رجوع مائی فرمائی جزاک اللہ اسی کے ساتھ ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں ساتھ